جا ہم لیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدلیلہ سے ہم سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں تو چلیے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ولوگ ہونے والا ہے دو دن کا تو سنڈے والے دن سے شروعات کی ہے میں نے اس ولوگ کی تو سنڈے میں صبح اٹھتی کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے اپنا فوم وارٹر پیا اس کے ہاف انار کے بعد ناشتہ کیا ناشتے کے بعد میں نے ساری کلیننگ شروع کری کیونکہ آج ڈیپ کلیننگ کا دن ہوتا ہے اس لیے کیونکہ آج میڈ بھی نہیں آتی ہے ہماری تو اس لیے جو ہے نا وہ سارا کام جلدی جلدی سے نپٹایا سب سے پہلے لاؤنج کلیر کیا درائنگ روم کلیر کیا پھر ماما کا روم پھر اپنا روم سارے رومز کو کلین کرنے کے بعد جو ہے میں چلی کی تھی شار لینے کے لیے اور شار وغیرہ لے کر میں آ چکی تھی اور یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے نماز وغیرہ ادھا کری اور نماز وغیرہ ادھا کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا تو یہاں ولوگ کو آگلے جانے سے پہلے اگر آپ لوگ یہ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو پسند آ رہیے تو ولوگ کو بھی لائک کر دیں اور ہاں آپ لوگ کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ مجھے کدھر کدھر سے دیکھ رہے ہو تو نا پھر دوپہ کے ٹائم پہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہاں پہ دودھ بوائل ہو رہا تھا تو پھر میں نے وہ سارا کچھ کر لیا ساتھ میں بیف بھی بوائل ہو رہا تھا کیونکہ رات میں بننے جا رہا تھا بیف کا سالن اب پتہ نہیں ماما کونسا بناتی تو اس لئے میں نے اُبال کے رکھ دیا تھا تاکہ بوائل ہو جائے بیف پھر اس کے بعد میرے ایک پارسل آ گیا تھا دراز سے تو انبوکسنگ کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ میں نے کیا مانگوا ہے اصل میں میں نے اپنی بچپن کی یاد انتازہ کی ہیں اور میں نے کچھ سنیکس مانگوا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہیں تو بس میں یہاں پر اسی پارسل کے انبوکسنگ کر دیتی ویسے تو آپ لوگوں نے میرے چینل پر شورٹ دیکھی لیا ہوگا اس کا وہ میں نے کل ہی اپلوٹ کر دیا تھا اگر نہیں دیکھا تو جو جلدی سے دیکھو پتہ لگ جائے گا اور اگر نہیں دیکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ویلاغ میں دیکھ لو کیونکہ میں نے اس ویلاغ میں بھی پوری انبوکسنگ دکھائی ہے تو یہاں پر میں جو ہوں پس اس کو کھول رہی تھی اور یہ بڑا ہی بہت زیادہ پیک ہوا تھا بہت اچھی پیکنگ ہوئی تھی تو یہ کھلنے میں بہت زیادہ مسئلہ کر رہا تھا پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اس کو اوپن کیا ایک سائٹ سے کھل گیا تھا دوسرے سائٹ سے مجھے بہت زور سے اس کو کھلنا پڑا تو یہ فائنلی اوپن ہو چکا تھا اور میں نے کچھ سناکس وغیرہ مانگوائے تھے چپس جو کہ یہ بچپن کی یادیں ہیں اور یہ ہم لوگ بچپن میں بھی کھاتے تھے اور ابھی بھی مجھے بہت پسند نے تو اس لئے میں نے آرڈر کر لیے تھے میرا بہت دل چاہ رہا تھا کافی عرصے سے میرے کارٹ میں پڑے ہوئے تھے دراز کی پھر میں نے آج فائنلی جو ہے وہ آرڈر کر ہی لیے تھے تو یہ مجھے دو دن کے بعد پارسن میرا ریسیف بھی ہو گیا تھا شام کے ٹائم پہ جو نا نیپ لینے کے بعد یہاں پہ میں پی دی تھی اپنی گرین ٹی کافی دن ہو گئے تھے گرین ٹی وغیرہ پی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو جی آج پی لیتے ہیں ساتھ میں آنایا کو جو ہے وہ یاد بھی کروا دی تھی کیونکہ کل اس کا پیپر ہے یعنی کہ منڈی والی دن تو منڈے کا ولوگ شروع کرتے ہیں صبح صبح اٹھنے کے بعد میں نے جلدی سے اپنا وارم وارٹر لیا اس کے بعد میں چلی گئی تھی اپنا بریکفست پرپیر کرنے کے لیے تو بریکفست میں میں بنانے والی تری سلائس ٹوست کروں گی اور ساتھ میں ایک بناوں گی تو جلدی جلدی سے میں نے فرائے پین وغیرہ نکال لیا تھا آج میں آپ لوگ کے ساتھ نہ مطلب منڈے کی مارننگ ٹو ایوننگ روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں تو مارننگ میں میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں جلدی سے اپنا وارم وارٹر پیتی ہوں پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ ریڈی کرتی ہوں ہاف این آر کے بعد میں جب تک کہ ناشتہ ریڈی کرتی ہوں آدھا گھنٹہ گزاری جاتا ہے پھر میں اس کے بعد اپنا ناشتہ وغیرہ کرتی ہوں تو ناشتے میں جو ہے وہ میں نے جلدی سے جو سلائس تھے ان کو ٹوسٹ کرنا شروع کر دیا تو بہت ہی ہلکے سے گھی میں میں اس کو ٹوسٹ کروں گی کیونکہ اگر میں نے اس کو خالی ایسے ہی ٹوسٹ کرا تو یہ جل جائیں گے تو اگر آپ نے کے بعد اس ٹوسٹر ہے تو پھر تو کسی چیز کو لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ایسے ہی ڈالنے سلائسز ٹوسٹ جاتے ہیں میرے پاس ٹوسٹر نہیں ہے تو مجھے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے فرائے پین میں ٹوسٹ کرنا پڑ رہا ہے تو میں نے ہلکا سا بلکل گھی لگایا ہے جس کے ساتھ میں اس کو فرائے کروں گی بہت ہی اچھے سے کرسپی سے ہم نے اس کو فرائے کرنے اور پین بس ٹوسٹ ہی کروں گی اس کو ہلکا سا تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے جل جلدی سے ریڈی کرے گئے میں ریڈی کر ہی رہی تھی تقریباً گیارہ بچ گئے تھے اور انائے کی چھٹی ہو گئی تھی تو انائے بھی آ چکی تھی گھر پہ کیونکہ آپ کے جلدی چھٹی ہونے لگی ہے ان کی میٹرم کے ایکزامز ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ چھٹی جو ہے نا جلدی ہونے لگی ہے بچوں کی تو وہ بھی یہاں پر آ گئی تھی تو پھر میں اس سے بھی سلام دو کرنے کے لئے چلی گئی ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اور یہاں پر آپ لکھ دیکھیں میں نے آئل ڈالا تو پین کافی زیادہ گرم ہو گیا تھا تو ایک دم سے آئل کے چھیٹے جو ہے نا وہ میرے موں پر آنا شروع ہو گئے وہ تو بچت ہو گئی کہ میرا موں جلا نہیں تو یہ جو ہے وہ جلدی سے پھر میں نے دوسرا سلائس بھی ٹوسٹ کرا تو مجھے دو ہی سلائس میں کھاتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میرے سے بریڈ نہیں کھائی جاتی صبح صبح اور ناشتہ اتنا زیادہ ہیوی میرے سے نہیں کیا جاتا تو اس لیے میں بس دو ہی سلائس لوں گی اور میرے پاس براؤن بریڈ نہیں تھی اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ براؤن بریڈ مجھے بلکل بھی نہیں پسند اس لیے میں نے وائٹ بریڈ کے دوسرا سلائس لیں کیونکہ بھائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری رائیٹ پر چلتی ہی رہتی ہے کسی ولاغ میں جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے کسی ولاغ میں چلتی بھی رہتی ہے تو اس لیے جو ہے میرا جب موڈ ہوتا ہے تم میں کرتی ہوں خیر یہاں پر جو ہے پھر میں نے تھوڑا سا سٹوف کی جو گیس تھی نا میں نے تھوڑی سی ہلکی کری میں نے کہا کہ نہ زیادہ گرم ہو جائے گی تو میرے موہ پہ ہی نہ آنا شروع ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک ایگ لے لیا تھا جسے میں اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی اس کے اندہ صرف سالٹ اور ہلکا سا بلیک پیپر ایٹ کروں گی اور یہی والنڈا مجھے بہت پسند ہے صرف بلیک پیپر ایٹ کرتی ہوں میں بلیک پیپر پاوڈر اور تھوڑا سا سالٹ اس کے علاوہ اور میں اس میں کچھ بھی نہیں ایٹ کرتی مجھے ایسا ایک بہت زیادہ پسند ہے مطلب اس طریقے کا اوملیٹ بہت زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ مجھے ویجیٹیبل اوملیٹ بہت پسند ہے جس میں میں انینڈ ڈالتی ہوں اور تھوڑا سی گرین چیلیز وغیرہ ایٹ کرتی ہوں لیکن میرا ابھی موڈ نہیں تھا کہ میں کھڑا ہو کے انینڈ وغیرہ کاٹوں کیونکہ میرا آج دل نہیں چاہ رہا تھا تو بس میں نے ہلکا پلکا سا یہ انٹا بنا لیا اور بس اس کو میں ہلکا ہلکا سا بیٹ کر لوں گی اور تھوڑے سے آئل میں ہم اس کو فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو نون اسٹک پین کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ہلکا سا آئل لگتا ہے اور چیز جو ہے وہ آپ کی جلتی سے ریڈی ہو جاتی ہے تو اس لئے نون اسٹک کا پین میں یوز کرتی ہوں تو میں نے ہلکا سا یہاں پر آئل ایٹ کیا ہے آئل نہیں سوری گھی ایٹ کریا ہے کیونکہ میری آئل کی بوٹل میں آئل نکلاوا بھی نہیں تھا اور جس جار میں ممہ آئل نکالتی ہے وہ جار بھی ممہ نے واش کیا تھا تو پھر مجھے گھی ڈالنا پڑ گیا خیر میں نے ہلکا سا ایٹ کیا اور بس اس طریقے سے انڈے کو پھیلا لیا پورے فرائنگ پین میں چھوٹا سا فرائنگ پین ہے ہمارا تو اس میں ایزی لی ہو جاتا ہے ناشتہ جلدی بن جاتا ہے تو بس یہاں پہ ساری چیزیں ریڈی شیڈی کریں اور اس کو جب میں پلٹوی دی تو میری سنڈہ ہی ٹوڑی ہے مطلب میں کوئی کام کروں اور وہ خراب نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے کیا حرکت کری ہے ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے وہ تو شکر ہے کہ میری امی نے نہیں دیکھا بڑنا تو میں آج یہ ولوگ آپ لوگ کے لیے نہیں ڈال پاتی کیونکہ میری امی نے میری کو خوب اوٹنا تھا اور بولنا تھا پیٹا کس کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا بسے بات تو صحیح کر رہی تھی وہ خیر یہاں پڑھنا میرا ایک وغیرہ اچھی طریقے سے ریڈی ہو گیا تھا بس میں نے اسے نکالا پلیٹ میں اور بس اپنا ناشتہ کیا سکون اتمنان کے ساتھ کیونکہ مجھے ناشتہ کرتے ہیں مطلب ناشتے کے بعد میرے سے کوئی بھی جس کو جو بات کرنی ہے نا وہ کر لے ناشتے سے پہلے اگر کوئی مجھے چھیڑتا ہے نا تو پھر میں اس کو ایسا چھیڑتی ہوں کہ وہ بھی یاد رکھے گا تو اس لیے جو ہے ناشتے سے پہلے میں کچھ نہیں بولتی میں چپ چپ اپنا ناشتہ پرپیر کرتی ہوں ناشتہ کر لیتی ہوں نا اس کے بعد میں جتنی باتیں جس کو کرنی ہے کر لے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بس یہاں پر میں اپنا ناشتہ وغیرہ لے کے بیٹھ چکتی اور میں نے یہ کلپ وغیرہ بھی ریکارڈ کر لیا تھا کیونکہ بس مجھے آپ لوگ کے ساتھ اپنی مارننگ تو ایوننگ ڈیوٹین شیئر کرنی تھی اچھا اس کے بعد ناشتے وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے نا زیادہ تر ہم لوگ ممہ باب لوگ کے روم میں ہی سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ نا بھائی میں اکیلے نہیں سو سکتی مجھے بڑا ٹرڈ لگتا ہے اپنے روم میں مطلب میں میرے سے اکیلے نہیں سو جاتا مجھے بچپن سے عادت ہے ممہ کے ساتھ ساتھی سونے کی تو نا پھر میں نے جلدی جلدی سے والا جو روم تھا وہ سارا کلین کر رہا مطلب میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں پورا دن رہتی ہوں لیکن سوتی میں اپنی ممہ کے کمرے میں ہی ہوں انایا کے پاس کیونکہ انایا کے بغیر بھی نین نہیں آتی مجھے تو اس لیے جو ہے نا جلدی جلدی سے میں نے سارے بیٹ کی جو ہے وہ کلیننگ کری اور یہ ہمارے اببو نے اتنا اچھا ہمیں بنا کے دیا ہوئے جھاڑن کیونکہ نا اس کو کیا کرے تھا ہم نوں نے لکڑی میں کپڑے کو باندھا اس طریقے سے تو یہ اتنی زبردست اس سے ڈسٹنگ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں تو یہ نا ہمارے مطلب جگاڑو والا کام کیا ہوئے میرے بابا نے اور نا بس یہ سارا کام ہم لوگ جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں میں نے جلدی جلدی سے کر لیا تھا ساتھ میں انایا بھی کھیل رہی تھی کیونکہ وہ سکول سے آگئی تھی تو میں نے اس کو چینج وکرہ کروا دیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی ساری کلیننگ شروع کری کیونکہ آج جو ہے نا وہ ہماری میڈ تھوڑا سے دیر سے آتی ہیں جس دن ہمارے ہمارے پانی نہیں آتا اس دن ہماری میڈ تھوڑی سی دیر سے آتی ہیں ویسے تو ایک دن بیچ کر کے میں پانی آرہا ہوتا ہے تو پھر اس دن جلدی آتی ہیں کیونکہ مشین وکرہ لگتی ہے واش ہوتا ہے کپڑے تو آج جو ہے ان کو تھوڑا سا لیڈ آنا تھا کیونکہ آج پانی نہیں آیا تھا گھر میں تو میں نے جلدی علی سے اس کے بعد کچن وکرہ کلین کرا نیچے کا فرش وکرہ سارا واش کیا پھر اس کے بعد مجھے بہت زیادہ جیپ سا لگ رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑی سی کولڈنگ وکرہ انجوائی کری گرم نہیں تھی اس لیے وہ سوری تھنڈی نہیں تھی اس لیے میں نے تھوڑی سی برف وکرہ بھی آٹ کر دی اس کے بعد دائننگ وکرہ کلین کری اور پھر میرا ٹائم تھا کہ میں بھی کلین ہو جاؤں تو میں نے جلدی علی سے اپنا یہ دریس جو ہے وہ پریس کروا لیا تھا میٹ سے تو بس یہی نکالا اور یہی میں پہن کے چون وہ ریڈی ہو گئی تھی بلکل اس کی جنہیں وہ تھوڑی بہت آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیلنگ شیئر کر دیتی ہیں تو سلیفز پہ کچھ اس طریقے کا ڈیزائن ہے دامن بھی دکھا دیا ہے میں نے اپنے فیس وگرہ واش کیا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ کلینزنگ ملک بھی آج ہی اس کیا تھا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے میں بلکل ریڈی شیری ہو کر آئے اور پھر میں نے کہا چلو جی تھوڑی سی ہم جو ہے وہ سکن پہ بھی کچھ چیزیں وگرہ اپلائے کر لیتے ہیں جو میں ڈیلی بیسز پہ لگا رہی ہوتی ہوں تو میں نے یہاں پہ اپنے مونسٹریائزر لگانا شروع کر دیا ویسے تو کافی زیادہ ویڈیوز میں آپ لوگوں نے میری دیکھا ہی ہو گئے کہ میں کیا لگاتی ہوں اور کیا یوز کرتی ہوں تو بس مونسٹریائزر وگرہ اپلائے کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی سن بلوک وگرہ اپلائے کی گھر میں ہو یا کئی بھار جا رہے ہو دونوں صورتوں میں سن بلوک جو ہے وہ اتنی گرمی میں لازمی یوز کرا کرے ہو کیونکہ بھائی یہ جو موبائل کی لائٹس ہوتی ہیں موبائل کی جو ریڈییشنز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی سکن کے لئے بلکل اچھی نہیں ہے تو سنسکرین لازمی اپنے لگایا کرو ڈیلی بیسس پہ اور پھر نا میں نے ہلکا سا بلش پی اپلائے کر لیا تھا جب میں ویڈیو بناتی ہوں نا تب ہی میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے ویسے تو میں ڈیلی بیسس پہ نہیں لگاتی لیکن جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی تو پھر میں جب میں تھوڑا سا زیادہ ریڈی ہو جاتی ویسے تو تھوڑا سا ریڈی رہنے ہی چاہیے کیونکہ اس سے تھوڑی سی فریشنس سی آتی اور فریش لک آتے اور آپ بھی پورا دن فریش فریش فیل کر پاتے ہو تو اس لئے جو ہے نا ریڈی رہا کرو اور اپنے آپ کو اچھا رکھا کرو اچھی فریگرنس یوز کرا کرو تو پھر اچھا بھی لگتا ہے تو بس جو ہے نا پھر میں نے آئی بروز وکرہ سیٹ کریں ہلکی سی آئی برو پینسل کے ساتھ کیونکہ آل آور چیزیں میں لگا لوں اور آئی بروز سیٹ نہ کریں نا تو پھر فیشل فیشر جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اچھا سے انہینس نہیں ہوتے تو پھر میں نے ہلکی سی جو ہے نا وہ آئی برو پینسل یوز کر لیے ایک فریشنس لیک فریش سا لک آگیا تھا اس کے بعد میں نے اپنا یہ فیوریٹ والا لب بام لگایا جو کہ میں ابھی ریسنٹلی امتیاز سے بائی کر کے لائی تھی اور یہ کافی اچھا ہے اور پھر میں نے اس کے بعد تھوڑا سی تھوڑی سی یہ والا لگایا باڈی سپری ٹائپ تو بس یہی چیز امپلائے کریں اور ہلکا سا جو ہے وہ لوشن لگایا باڈی لوشن کیرس کا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کی سمیل اوہ مائی گاڈ جسٹ واو پھر اس کے بعد اچھا یہ بینگلز جو نا وہ میں ڈیلی ویر میں ہی پہنتی ہوں تو اس لئے میں نے یہ بھی پہن لیں کیونکہ میں نے اتار ہی تھی سب میں شاہر لینے جاری تھی تو پھر میں نے دوبارہ آکے یہ پہننی اچھا آج جو ہے نا وہ صبح صبح میں نے ساری چیزیں بھی کلین کریں ہیں اپنا سارا وارڈروف وگرہ کلین کریں دیکھو شدیاں شدیاں ہماری خیر یہ سارا کچھ کلین کیا ہے دوسرا والا بھی کبرٹ بالکل میں نے جو ہے کلین کر لیا ہے لیکن ابھی جو ہے نائے کے پیپر چلنے تو ساری اس کی جو بکس وگرہ ہے نا وہ بھی ساری میرے اسی کبرٹ میں تو اس لئے اس چیز کو اگنور کرنا اور نیچے تو بیٹ گولی اگنور کرنا کیونکہ میری ساری بکس وگرہ پڑی ہوئی ہیں یہی تا آج کا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے وگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں مجھ انسٹرگرام پر فالو کر لو لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے پھر ملتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اپنے نیکس مزیدار ولوگ میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہاں ممہ کے چینل پر بھی ضرور وزٹ کر لیں لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں تو چلو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا